کاشف یونیورس کو دیکھنے والے ناظرین اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندرہ بات کرے گے کہ محمد آمیر اور پی سی بی کے چیئر مہر رمیز راجہ کے درمیان اقتلافات شدت اکتیار کر گئے محمد آمیر کے لیے کرکٹ کے دروازے نہ صرف پاکستانی ٹیم بلکہ آل آور لیگز کے لیے بند کر دیئے گئے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کون سے ایسی وجوہات بنی جن کی بنا پر محمد آمیر کو یہ خمیازہ بگتنا پڑھ رہا ہے آئیے بات کر جائے کہ محمد آمیر کون ہے محمد آمیر پاکستانی ٹیم کی جانت تھی اور پاکستانی ٹیم کی طرف سے وہ کھیلے جانے والے صاحب سے مشہور کرکٹر ہے اور شہیکین کی دلوں میں راج کرنے والے کرکٹر ہیں محمد آمیر فاسٹ بولر ہے جو کہ لیفٹ آر فاسٹ بولر ہے اور جن کی سوئنگ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے پلیئرز ڈرتے ہیں تو محمد آمیر جو کہ پاکستان کو دو ہزار نو کا ورلڈ کپ فاتح بنانے میں اہم کردار ادا کیا اسی طرح دو ہزار سترہ کی چیمپئن ٹروپی میں بھی پاکستان کو چیمپئن بنوایا اس وقت شہین شاہ پریدی نہیں تھے تو اس وقت پاکستان کا جو مین بولر سمجھا جاتا تھا وہ محمد آمیر ہی تھے تو شہین شاہ پریدی کے آنے کے بعد محمد آمیر کو جو کہ ٹیم سے ڈروپ کیا گیا تھا تو اس بنا پر محمد آمیر کچھ ٹویٹرز پر ایسی باتیں کی جو پی سی بی کے چیئر مہر رمزیز راجہ کو اچھی نہیں لگی اور اسی بنا پر جو ہے محمد آمیر پر کرکٹ کے دروازے بند کر دیا محمد آمیر پر کرکٹ کے دروازے نہ صرف پاکستان میں بلکہ آل آور پاکستان کے علاوہ آل آور ورلڈ میں بند کر دیا گئے ہیں تو روان سال محمد آمیر جو کہ مراٹھا آریپیز کی طرف سے ابو دابی ٹی ٹیل لیگ میں شرکت کر رہے تھے محمد آمیر پورچیوش تھے اور وہ دبائی روانہ ہو گئے تھے اور ٹی ٹیل لیگ کی پریکٹس بھی سٹارٹ کر دی تھی تو مسئلہ یہ بنا کہ رمیز راجہ کون کی باتیں اچھی نہیں لگی تھی اور رمیز راجہ نے این نو سی دینے کے سے انکار کر دیا این نو سی نہیں دیا جس کی بنا پر وہ اپنے میچس نہیں کھیل رہے تو این نو سی کیوں نہیں دیا گیا تو آپ کو بتاتے چلے کہ محمد آمیر سوچ رہے تھے کہ انہیں جو ہے ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم میں حصہ بنایا جائے گا لیکن رمیز راجہ نے انہیں اور چیف سیلیکٹر نے انہیں حصہ نہیں بنایا جن کی براہ پر محمد آمیر نے ٹی وی شو جوائن کر لیا محمد آمیر نے ٹی وی شو پر آ کر جو ہے کافی زیادہ ٹویٹر کیے اور اپنی ٹیم کو تنقید کا نشانہ بنایا تو جو چیز تھی جو ٹیم کو اچھی نہیں لگی اور ٹیم منیجمنٹ کو بھی اچھی نہیں لگی تو اس بنا پر جو ہے رمیز راجہ نے ان پر جو ہے کرکٹ کے دروازے باندھ کرنے کا سوچ لیا محمد آمیر شاکی نے کرکٹ کے دلوں میں کافی زیادہ رات کرنے والے پاولر ہیں اور محمد آمیر کے لیے یہ کافی زیادہ مشکل گڑی ہے اور ان کے شاکین کے لیے بھی کافی زیادہ مشکل ہے محمد آمیر نے کہا تھا کہ جب پاکستانی ٹیم زبابے سے ہاری تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اب جو ہے چیف سیلیکٹر اور پاکستان کے جو چیئرمین پی سی بی کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین رمیز راجہ جو کہ کرکٹ کے خدا پنے بیٹھے ہیں ان سے چھٹکا رہا پانے کا وقت آگیا کیونکہ پاکستانی ٹیم جو ہے اب وہ زبابے جیسی ٹیموں سے ہار رہی ہے تو انہوں نے ایک اور ٹویٹر میں بھی کہا تھا پور سیلیکشن تو اسی پناہ پر جو ہے محمد آمیر کو تنقیب کا نشانہ بنایا جا رہا تھا محمد آمیر نے ٹیم کو سپورٹ نہیں کیا تھا اور پاکستان کی ٹیم جو فائنل کھیل کے آئی ہے تو فائنل جب کھیل کے ہے تو محمد آمیر کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم جو ہے فائنل کھیلنا ڈیزارڈ نہیں کرتی اگر وہ فائنل سے بہر ہو گیا تو اس میں کوئی دھوک ہونے کی بات نہیں ہے تو محمد آمیر کے حق میں شاید خان اپریتی نے بولا ہے کہ محمد آمیر کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی حالانکہ محمد آمیر جو کہ پاکستان کے سینئر پلیار ہیں انہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھے انہیں اپنی ٹیم کو بارڈ کپ میں سپورٹ کرنا چاہیے تھا جو کہ انہوں نے نہیں کیا لیکن رمیز راجہ بھی اچھا نہیں کر رہے کسی بھی پلیار پر کرکٹ کے دروازے بند نہیں کیا جا سکتے انہیں قومی ٹیم میں نہیں کلا سکتے تو انہیں بیر کی لیک میں کھلنے کی زیادہ دی جائے شاید اپریتی کا وزید کہنا ہے کہ جو ٹیم ہے انہیں محمد آمیر کو کسی اور طرح سے پنشمنٹ دے سکتے ہیں نہ کہ این او سی روکر محمد آمیر کو نوٹس دے کر یا ان پر کوئی لیگل کاروائی کر کے ان پر ایکشن لیا جا سکتا ہے نہ کہ این او سی روکر تو محمد آمیر پر یہ کڑا وقت ہے اور ان کے ویورز کافی زیادہ پریشان ہیں اور امید ہے کہ یہ جو جالد جالد حالات بہتر ہو جائے گا اور محمد آمیر کو ٹیم میں واپسی کے لیے ویلکم کرنے کے لیے پوری قوم تیار ہے اور ہم بھی تیار ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تاب تک اجازت طلب کرتے ہیں تینکیو جی اللہ حافظ